تو دوستو آج ہم ڈیلی کیچن میں بنائیں گے ہرے پیاج کی بہت ہی سوادش سبجی یہ سبجی بینہ مسالے کے بہت ہی بڑھیا بن کے تیار ہوتی ہے اس سبجی کو آپ صبح بریک فاسٹ میں روٹی پر آٹھے کے ساتھ کھائیے یا پھر اس کو لنچ میں دال چاول کے ساتھ سب کے ساتھ یہ سوادش لگتی ہے تو اس کو میں نے لنچ میں بنایا تھا اس سبجی کو بنانے میں بہت زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی نہ اس کے لئے کوئی ہمیں مسالے بنانے کی ضرورت ہے پھر بھی یہ ہماری سبجی بہت زیادہ سوادش بن کے تیار ہوتی ہے ایک بار آپ یہ سبجی ٹرائے جرور کریے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ہرے پیاج کو اچھے سے دھول لیا ہے اور دھول لینے کے بعد اس کو کچھ اس طرح سے ہم لے لیں گے اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو تھوڑا سا ہرڈ والا حصہ ہے اس کو اس طرح سے ہم ڈیوائیٹ کر دیں گے اور پتیوں کو الگ کر لیں گے تو جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہے ہوں اگر آپ کریں گے neues mover آپ کو کٹنے میں بھی آسانی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کو ہمیں کر لینا ہے اب پتیوں کو ہمیں ایک تھالی میں اس طرح سے کٹ کر لیں گے اس ٹائم میں آپ کو مارکٹ میں یہ آسانی سے مل جائیں گی اور یہ سبجیاں کھانے میں بھی سوادش لگتی ہیں تو ایک بار آپ اس کو بنائی گئے گا تو بس پہلے اس کو آپ کٹ لیجئے تو پہلے ہم پتیوں کو الگ کٹ لیں گے اس کے بعد جو پیاج والا حصہ ہے تھوڑا سا ہارڈ ہے اس کو ہم الگ کٹیں گے مجھے سب سے اچھی بات لگی کہ اس کے لئے نہ ہمیں کوئی مسالے بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی اس میں کوئی تام جھام ہے تو ایک بار آپ یہ سبجی بنائیے کا ضرور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتیوں کو میں نے کچھ اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور جو ہارڈ والا حصہ ہے کچھ اس طرح سے اس کو الگ کٹیں گے کیونکہ اس کو بنانے کا پروسس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس لئے اس کو آپ الگ الگ کٹیں تو اسی طرح سے سارا میں نے اس کو کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس سبجی میں میں نے آلو کا استعمال کیا ہے تو آلو کو پہلے میں نے چھیل لیا تھا اس کے بعد دھول کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں میں نے کٹ لیا ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کو کٹنا کیسے ہے کچھ اس طرح سے اس کے ٹکڑے ہونے چاہیے تو اس سبجی میں آلو کا استعمال کیجئے بہت بڑیاں لگتا ہے کھانے میں آپ اس کو ہم چلتے ہیں بنانے کے پروسس پر تو آپ ہم کڑھائی لینے گے اس میں ایک بڑا چمچ ہم ڈال دیں گے تیل تیل جب کرم ہو تو اس میں جیرہ ڈالیں گے میتھی ڈالیں گے تین سے چار لس ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے ڈال دیں گے اور میرچی اب تھوڑا سا ہنگ ڈالیں گے اور پڑیاں ایسے اس کو مکس کر لیں گے یہ سبجی میں بلکل سمپل طریقے سے بنیں گے پھر بھی یہ کھانے میں سوادش لگتی ہے کیونکہ پیاج کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے جو کھانے میں بہت بڑیاں لگتا ہے اب آلو کو ہم ڈالیں گے اس کے بعد اس کو مکس کر لیں گے تو پہرے آلو کو ڈالنا ہے اس کے بعد اس کو ایسے ہم ملا لیں گے اب اسی ٹائم میں ہمیں ڈال دینا ہے حلدی جس سے کلر بھی بڑیاں آ جائے گا اس ٹائم میں حلدوی کو ڈالنے سے ہمارے پیاج کے جو گرینے سے وہ بنی رہے گی تو بس اس میں تھوڑا سا حلدی ڈالیں گے بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو ہمیں مکس کر لینا ہے آلو کو صرف دو منٹ کے لئے سے ہم ملا لیں گے اس کے بعد اب ہمیں پیاج ڈال دینا ہے پیاج کا ہارڈ والا حصہ آپ اس ٹائم میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو بھی ہمیں مکس کر لینا ہے اب ہم پتیوں کو نہیں ڈالیں گے بس اسی لئے میں نے اس کو الگ الگ کٹا تھا تو اس کو بھی آپ کچھ اسی طرح سے بنائیے گا تو یہ سبجے آپ کی پکے گی بھی بڑیاں سے اور بنے گی بھی بڑیاں اب اس کو میں ملا کے ڈھک دینا ہے تین سے چار منٹ کے لئے چار منٹ کے بعد میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اب اس کو ہم پھر سے ایسے مکس کر لیں گے تو یہ سبجے ہماری 80% کوک ہو چکی ہے میں آلو کو تھوڑا سا پریس کر کے بھی دکھاؤں گی یہ آلو ہمارا 85% پک چکا ہے یہ دیکھیں ہے نا اب اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے پتیوں کو رکھا تھا اس کو ڈال دیں گے تو پتیوں کو آپ اس ٹائم پر ڈالیے اس کو ہمیں بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس دو سے تین منٹ کیونکہ جو یہ ہرہ والا پیاج ہوتا ہے وہ چین ایجڈیس میں ایسے کچھا بھی کھایا جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا بس اس کو اس طرح سے ملا لیں گے آپ نے دیکھا ابھی اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا یہاں تک کہ نمک بھی نہیں ڈالا ہے بس اس کو اچھے سے ملائیں گے تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر لال میرچ کا پاورڈر تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے سوات کی حساب سے اب اس میں ہمیں مسالے کی ضرورت نہیں ہے تو بس اس کو ایسے ہی ملا دیں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈالنا چاہیے تھا تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بٹ پیاج کا اپنا ہی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں آپ کو یہ حصہ جس کروں کہ آپ اس میں مسالے نہ ڈالیں بس اس کو ڈھک دینا ہے دو منٹ کے لئے دو منٹ کے بعد اس کو مکس کریں گے تو یہ سبچی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے بس آپ کچھ چیزوں کا دھیان دیجئے گا آلو کو آپ پہلے ڈال کے دو منٹ کے لئے پکا لیں اس کے بعد اس میں جو ہارڈ والا حصہ ہے اس کو ڈالیں دین سے چار منٹ کے پکا لینے کی بات اس میں پھر پتیوں کو ڈالیں گے پھر مکس کر کے پتیوں کو صرف دو منٹ کے لئے پکانا ہے اس میں مسالے کا استعمال نہ کریں یہ سبچی سپر ڈیسٹی بن کے تیار ہو جائے گی اس کو آپ شہر روٹی کے ساتھ کھائیے یا دال چاول کے ساتھ اس سبچی کو میں نے لنچ میں بنایا تھا تو اس کے ساتھ میں نے چینے کی جو قدو والے دال ہوتے ہیں اس کو بنایا تھا اور اس کے بعد لوکی کا رہدہ بہت زیادہ سوادش لگ رہا تھا تو آئی ہوب آپ کو یہ میری سمپل سی ریسی بھی پسند آئے گی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو جرہ سا بھی اچھے لگ رہے تو اس کو لائک کرئے گا چین پر میری نیو ہو تو سسکائب سیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا تو ایک بار بنائیے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ سمپل سی ریسی بھی کیسی بنی ہے